یہ دلیروں کا دین ہے یہ غیرتمنوں کا دین ہے اس کو ہلکہ آدمی نہیں لے سکتا یہ جو حمل ہے یہ ہلکے بھلکے آدمی کا نہیں ہے اس لیے قیامت کے وقت لبی نے کہا تھا جھاگ ہوگی جھاگ کسرت تو ہوگی مگر جھاگ فام مذہبت فیض و بجفار اور جھاگ کو اٹھاکے صرف ہوایں پیٹھتی ہیں جو فزن ہوتا ہے ایمان کو بیٹھتا ہے وہ قلت ہوگی ہمیشہ اور کسرت سے نہیں قلت سے ہمیشہ قلبہ دلائے کنگ اور یہ نیوکلیر کسی گم بے نہیں ہے گئے اگر ان کے ساتھ ایمان کی شرط نہیں جڑی گئی اور ایمان کی شرط کے ساتھ وہ تیرہ تیرہ بیس بیس جاتے تھے کلوں کے کلے فتح کی ہیں انہوں نے مر جانا چاہیے آج مسلمان کو صرف مر جانا چاہیے اسے اپنے اندر کے حال کیا اس طرح وسائل سے انقلاب نہیں آتا یہ بے فکوف لوگوں کی سوچ ہے اسی جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر لی یہ ایسی روبارٹکس کر لی یہ ایسی ملٹری وارفیر دل رہتے چلے جی یہ ایسی دنیا چاہیے گا غلط غلط گا لے گی ہے انقلاب کبھی بھی ما تحت الفطرت وسائل نیچرل رسورسز سے نہیں آسکتا کم من فیعتن قلیلت غلبت فیعتن کثیرہ قدی بھی نیچرل رسورسز سے نہیں ہو سکتا یہ قلت کسرت پہ غالب صرف اور صرف ہوگی تو ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہوگی بڑی بڑی توپوں اور ٹینکوں کے اندر برکت نہیں ہوگی اور شاید کچھ پتھروں کے اندر اللہ وہ ڈال دیتا ہے جنہوں نے بڑے بڑے ایوان ہلا دیا یہ تیرے توپ اور ٹینک اور یہ نیوکلیر کسی کم دنیے گئے اگر ان کے ساتھ ایمان کی شرط نہیں جڑی بھی اور ایمان کی شرط کے ساتھ وہ تیرہ تیرہ بیس بیس جاتے تھے کلوں کے کلے فتح کی ہیں انہوں نے کیونکہ ایمان جو تھا وہ موت کو اتار چکے تھے وہ اس دھلن کو اس موت کے ساتھ ان کا نکاح ہو چکا ہوا تھا یہ دلیروں کا دین ہے میرے بھائی یہ اس کو ذرا گوڈ مسلم گوڈ مسلم گوڈ مسلم تو آپ بنائیں اچھی بات ہے یہ دلیروں کا دین ہے یہ غیرت منوں کا دین ہے اس کے اندر مکہ کے بھی بڑے بڑے سردار اور چودری آئے تھے تو ان کی بھی بڑی شانیتی ہے اس ٹیم اس کو ہلکہ آدمی نہیں لے سکتا یہ جو حمل ہے یہ ہلکے بھلکے آدمی کا نہیں ہے اس لیے قیامت کے وقت لبی نے کہا تھا جھاگ ہوگی جھاگ کسرت تو ہوگی مگر جھاگ اور جھاگ کو اٹھاکے صرف ہوایں پھیکتی ہیں جو وزن ہوتا ہے ایمان کو وہ بیٹھتا ہے وہ کلت ہوگی ہمیشہ اللہ قلیلہ وہ کبھی کسرت نہیں ہوتی اور کسرت سے نہیں کلت سے ہمیشہ قلبہ دلائے اللہ نے دنیا میں ہمیشہ وہ ایمان مانگ اللہ کے بندے وہ دھرد مانگ بیٹھ کے وہ تنہائیوں میں ریاستے ہوتی ہیں وہ غیرت تنہائیوں میں بنتی ہے تنہائیوں میں غیرت لے کیا ہے ان کا کیا ہوگا اپنوں کا کیا ہوگا ان کا کیا ہوگا وہ کدھر ہیں اللہ سے ایسی زندگی مانگ کے کمر اور بستر کا تعلق ختم ہو جائے تلاق ہو جائے تیری کمر میں اور تیرے بستر کے اندر تجھے نین نہیں آتی ہو رات کو بیٹھ گئے مر جانا چاہیے آج کو سلمان کو صرف مر جانا چاہیے اسے اپنے اندر کے حال کیا ہے ایک چاہیے صرف ایک ایک چاہیے یہ جمع گفیر ایک ایک خالص درد ایک خالص کرب ایک خالص کمیٹمنٹ چاہیے ہیں اور میں اپنے جدرے بھی جو نیو مسلمزن کو کہتا ہوں اگر ان کے ڈیرے بیس بیس سالوں سے جدی پشتی مسلمان ہیں نا اسلام کی جتنی خدمت جتنی خدمت اجمیوں نے کیا نا شاید انہیں عربی نہ کر سکے ہو امام بخاری کو دیکھ لے رہے کتنے بڑے بڑے محدث ہیں اجمی کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اجمیوں نے اور عربوں کی بھی بڑی قربانیاں تو یہ مت سمجھنا کہ تم اگر قبیلے میں نئے ہو ہاں تمہیں ملیں گے ایسے پاگل احساس دلائیں گے تمہیں میں تمہیں ریالیٹی چیک دوں گا ملے گی سیاست ملے گی منافقت بڑے ملیں گے یہ کہنے والے نو نو آیا ہے گھبرائی نہ جگہ بنائی لڑنے کا جذبہ رکھی اپنا کلہ منوانا آسان نہیں ہوتا بھاگی نہ کبھی اور جب بھاگنے کا دل کرے یہ سبق یاد رکھنا قوم کے اس خادم کا ایک دیرے سے بھاگے گا ہر دیرے سے بھاگنا پڑے گا بھاگے گا بھاگے گا